فرماتے چار قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی درست نہیں کتنے قسم کے جانور چار قسم کے کہتے ہیں پہلا کانا جس کا کاناپن ظاہر ہے اس کی قربانی نہیں لگتی اور کہتے ہیں دوسرا وہ بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو اس کی قربانی نہیں لگتی کہتے ہیں لنگڑا کہ جس کا لنگ ظاہر ہے اس کی قربانی نہیں لگتی اور ایسا کمزور کے جسگی ہڈیوں میں مغز نہ ہو اس کی قربانی نہیں لگتی اور سنن نبی دعو شریف میں حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ بتائیں کتنے جانوروں کی قربانی نہیں لگتی تو حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چار جانوروں کی قربانی نہیں لگتی یوں اشارہ کیا چار اور اشارہ اس لئے کیا کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان جانروں کی قربانی نہیں لگتی تو سرکار نے ایسے ہی اشارہ فرمایا تھا جب اشارہ کیا تو بعد میں پھر حضرت برہ نے ایسا جملہ بولا آج گمرائی کے رستے میں ہمیں صلات مستقیم مل گیا کہ لوگ کہتے ہیں جیسے رسول پاک علیہ السلام ویسے معذر اللہ ہم ہیں نبی علیہ السلام بھی ہمارے جیسے بشر ہیں اور مثلیت کے دعوے کرتے پھرتے ہیں حیث برہ رضی اللہ تعالیٰ ایسا جملہ بولا آل سنت کے سینوں کو ٹھنڈا کیا اور ان کے باطل نظریات کو رد کیا جب یوں اشارہ کیا نا تو پھر فرمایا انامل اکثر من انامل ہی پھرہ لوگوں یاد رکھو میری یہ انگلیاں سرکار کی انگلیوں جیسی نہیں ہیں اور نہ میری انگلیوں کے پورے سرکار کی انگلیوں کے پوروں جیسے ہیں یہ انگلیاں بھی سرکار کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں یہ پورے بھی سرکار کے پوروں سے چھوٹے ہیں تو بتایا جس رسول پاک علیہ السلام کی انگلی کے برابر میری انگلی نہیں ہو سکتی تو سرکار کے پیکر پرنور کے برابر کسی کا جسم کس طرح ہو سکتا ہے ان کی انگلیوں جیسے کسی کی انگلی نہیں ہو سکتا جب ان کی انگلیوں کے پوروں جیسے کسی کے پورے نہیں ہو سکتے تو ان کا پورا وجود مبارک اس کے برابر کوئی کس طرح ہو سکتا ہے اس کے بعد جن جانوروں کی قربانی نہیں لگتی ان میں ایک وہ جانور ہے کہ جس کا سینگ ٹوٹ گیا ہو اور اتنا ٹوٹا ہو کہ جڑ سے نکل آیا ہو اس کی قربانی نہیں لگتی اور پھر جس جانور میں جنون ہو یعنی کہ جانور پاگل ہو اور جنون اتنا ہو کہ وہ چرتا نہ ہو جانور اس کی قربانی بھی نہیں لگتی اور ساتھوے نمبر پر اندہ جانور ہے اندے کی قربانی بھی نہیں لگتی اور اس کے بعد ہے کہ جس کے کان دم یا باقی کوئی حصہ کٹی ہو اور وہ کٹی ہو تہائی سے زیادہ تہائی حصے سے اگر کٹا ہو تو اس کی قربانی بھی نہیں لگتی اور پھر جس جانور کے دانت نہ ہوں سارے اس کی قربانی بھی نہیں لگتی جس جانور کے تھان خوشک ہو گئے ہو اس کی قربانی بھی نہیں لگتی اور بکری میں یہ ایک جس کا ایک تھان خوشک ہوا ہو اس کی نہیں لگتی اور گائے بینس وغیرہ میں اگر دو تھان خوشک ہوں تو قربانی نہیں لگتی اور پھر وہ جانور جس کے اندر نر اور مادہ دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں اس کی قربانی بھی نہیں لگتی یا وہ جانور جو کہ غلیز اور ناپاک کھانا کھاتا ہے اس جانور کی قربانی بھی نہیں لگتی